اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس لیٹ اس ٹرانسلیٹ جون ڈنز فیمس ہولی سونٹ ڈیث بی نوٹ پراؤڈ اے موت تو اتنی مغرور نہ بن اس نظم میں جون ڈن جو کہ اکثر موت کے تصور سے خوف زیادہ رہتا ہے موت کو چیلنج کرتا ہے کہ موت کو اتنا مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اتنی طاقتور اور خوفناک نہیں ہوتی جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں اصل میں موت تو سکون اور نین کا ہی ایک طاقتور روپ ہے اگر سکون اور نین ہمیں اتنا لطف دیتے ہیں تو موت سے تو یقیناً اس سے بھی زیادہ لطف ملتا ہوگا موت کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کی کوششوں سے واقع ہوتی ہے دوسرا یہ کہ موت کے بعد حشر کا دن بھی تو ہے جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور یہ ان کی لافانی زندگی ہوگی اس طرح ان کا وجود مٹانے کی کوشش کرنے والی موت کا اپنا وجود ہی ختم ہو جائے گا یعنی دوسروں کو مارنے والی موت جب حشر کے دن ہم دوبارہ اٹھ جائیں گے تو وہ خود مار جائیں گی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں ڈیتھ اے موت بی نوٹ پراؤڈ اتنی مغرور نہ بن یعنی اپنی نام لے ہاتھ طاقت اور دہشت پر اتنی مغرور نہ بن داؤ سم ہیو کالڈ دی مائٹی اور ڈریڈفول داؤ تاہم سم کچھ لوگ ہیو کالڈ دی دی کا مطلب یہاں پر یو کچھ لوگ تمہیں پکارتے ہیں مائٹی اور ڈریڈفول طاقتور اور خوفناک اگرچہ کچھ لوگ تجھے طاقتور اور خوفناک کہتے ہیں فار داؤ آٹ ناٹ سو لیکن تم ایسی نہیں ہو فار لیکن داؤ یو داؤ کا مطلب یہاں پر یو آٹ مین آر یو آر ناٹ سو لیکن تم ایسی نہیں ہو فار داؤ آٹ ناٹ سو لیکن تم ایسی نہیں ہو فار دوز ہوم داؤ تھنگسٹ داؤ داؤسٹ اوور تھو اے بیچاری موت وہ لوگ جن کے بارے میں تو سمجھتی ہے کہ تم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے اوور تھو مین تم نے انہیں مار دیا ہے انہیں یعنی پھینک دیا ہے کبر کی طرف انہیں ختم کر دیا ہے ڈائی ناٹ اصل میں وہ مرے نہیں ہیں پور ڈیتھ اے بیچاری موت نار یٹ کینسٹ داؤ کل می اور نا ہی تم مجھے مار سکتی ہو فار دوز ہوم داؤ تھنگسٹ داؤ مین یو تھنگسٹ مین یو تھنگ داؤ ڈاوست ڈاوست مین ڈیڈ اوور تھو مین ڈائیڈ جن کے بارے میں تم سمجھتی ہو کہ تم نے انہیں مار دیا ہے انہیں ختم کر دیا ہے ڈائی ناٹ وہ نہیں مرے پور ڈیتھ اے بیچاری موت نار یٹ کینسٹ داؤ کل می اور نا ہی ابھی تم مجھے مار سکتی ہو جو کہ تمہاری ہی شکلیں ہیں ان سے بہت لطف حاصل ہوتا ہے تو پھر تم سے تو ان آرام اور نین سے بھی زیادہ تم سے تو سکون حاصل ہوگا لطف حاصل ہوگا کیونکہ آرام اور نین یہ عارضی شکلیں ہیں تمہاری لیکن تم مستقل اور خالص ہو تو تم سے تو اور زیادہ لطف حاصل ہوگا یاد رکھ اے موت آرام اور نین جو کہ تمہاری ہی شکلیں ہیں ان سے بہت لطف حاصل ہوتا ہے تو پھر تم سے مچ مور مست فلو تم سے تو اور زیادہ لطف حاصل ہوگا ان شکلوں سے اگر انسان اتنا لطف حاصل کرتا ہے تو جو ان کی اصل ہے یعنی تم اے موت تجھ سے تو ان سے بہت زیادہ لطف حاصل ہوتا ہوگا ان کی نسبت اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہترین لوگ سب سے پہلے دنیا چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی ہڈیوں یا ان کے جسموں کو آرام ملتا ہے اور ان کی روحوں کو زندگی کی قید سے نجات مل جاتی ہے نجات مل جانا تو ان کی ہڈیوں یا ان کے جسموں کو آرام مل جاتا ہے اور ان کی روحوں کو زندگی کی قید سے نجات مل جاتی ہے اور یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے دو دو آرٹ سلیو آف فیٹ تم تو غلام ہو قسمت کی چانس حادثے کی کنگز ظالم بادشاہوں کی اور مایوسی کے شکار لوگوں کی اور وہ لوگ جو زہر کا استعمال کرتے ہیں ان کی وار جنگ جنگ کی غلام ہو اور ان جگہوں کی جہاں پر بیماریوں کی اثرات ہوتے ہیں تم ان ساری چیزوں کی غلام ہو اے موت تیرا اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے تم تو قسمت حادثے ظالم بادشاہوں کی سخت مایوسی کی وجہ سے خود کشی کرنے والے لوگوں کی زہر کے استعمال کرنے والے لوگوں کی جنگ کی اور بیماریوں کے اثرات کی غلام ہو اور جو کم تم کرتی ہو وہ تو پوست یا افیون اور جدو وغیرہ بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں یعنی ہمیں سلا سکتے ہیں پوپی پوپی مین افیون اور چامز چامز مین جدو سہر اور یہ نین تمہاری لائی ہوئی نین سے بہتر ہوتی ہے سٹوک مین اثر تمہارے اثر سے یہ نین زیادہ بہتر ہے افیون اور چہر جدو کی وجہ سے آئی ہوئی نین یہ ہمیں زیادہ ہمارے اثر ڈالتی ہے تو پھر تم اتنی پھولی ہوئی کیوں ہو تو پھر تم اتنی پھولی ہوئی مگرور کیوں ہو تمہاری اے موت تمہیں شاید کم ہی علم ہے کہ تمہاری لائی ہوئی ہلکی اسی نین کے بعد ہم ہشر کے دن ہمیشہ کے لئے جاگ جائیں گے ون شاید پاسٹ اے موت تمہاری لائی ہوئی تھوڑی سی نین کے بعد ہم ہمیشہ کے لئے ہشر کے دن جاگ جائیں گے اور تو پھر وہاں پر مزید موت نہیں ہوگی وہاں پر موت کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر تم مر جاؤگی ہم لا فانی ہو جائیں ہمیں ہشر کے دن کے بعد کبھی بھی موت نہیں آئے گی اس طرح تم مر جاؤگی اور ہم لا فانی ہوں گے اور ہم لا فانی زندگی کے مزے لیں گے تو یہ 14 lines poem جان ڈن کی holy sonnet ہے if you people have any question regarding the translation you can ask me in comment box ok dear students stay always blessed Allah hafiz